السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانا صاحب کی آواز میں بہت ہی پیاری کار گزاری امت کا فرد اپنی طاقت و صلاحیت دین پر لگائے جزاک اللہ امت میں اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہے ایک ایک آدمی ہے نبی اپنی دعوت میں یہ چاہتا ہے کہ یہ صلاحیتیں حق پر لگے نہیں تو یہ برباد ہو جائے دنیا کا مانے میں دنیا کے استعمال کرنے میں یہ برباد ہوگی دنیا کی زینت کی وجہ سے بریات برباد ہوگی یا دنیا داری کے محنت کی وجہ سے برباد ہوگی یہ صلاحیتیں حق پر لگ جائے اس نے نبی اپنا کام شبر اور شبات کے ساتھ کرتے تھے صبر بھی کریں گے اور اپنے کام پر ثابت قدم بھی رہیں گے اور اللہ کی مخلوق کی حمدردی کریں گے دعوت کا کام حمدردی کی وجہ سے ہوتا ہے سب جو ہیں حق پر آ جائے ہیں سب جنت میں چلے جائے ہیں کوئی بھی دوزت میں نہ جائے ہیں حمدردی کے ساتھ اس حمدردی میں نبی جو ہیں وہ اخلاق بڑھتے ہیں لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے ہیں احسان کرتے ہیں معاف کرتے ہیں اور طلب اتنے ہوتی ہے کہ ایک ایک آدمی اس کام پر لگ جائے ہیں تو اس طلب کے ساتھ ہم کام کرے ہیں ہو سکتا ہے ہم کسی آدمی کو عداوت دے کر کام میں لگائیں وہ صلاحیت میں ہم سے بھی زیادہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو اس کی صلاحیت لگ جائے گی اور اللہ کے دین کو غورت من جائے گی اور کام آگے بڑھ جائے گا اس لئے امت کی صلاحیتوں دیکھنا ہے امت کی خوبیوں کو دیکھنا ہے اور یہ خوبیاں صلاحیت دے کر ان کو کام پر لگانا اپنے آپ کو بھی کام پر لگانا ان کو بھی کام پر لگانا اس طرح میند ہوتی ہے تو مخالف معافق ہو جاتا ہے دشمن دوست ہو جاتا ہے دعوت اخلاص سے دی جاتی ہے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست ہو جائے گا حالید ابن بلید صدی اللہ عنہ بہت پکے دشمن تھے وہ بہدور آدمی میدانی آدمی ہے معمولی نہیں ہے میدانی آدمی ہے قریش میں بہت بہدور لیکن آپ کے دشنوں نہیں سوتے رہتے تھے کیا موقع ملے تو قتل کروں ایک دفعہ آپ میدان میں تھے ان کو موقع چک گئے تو اپنے ساجن کا حق چھہ جاؤں اب یہ اثر پڑیں گے کیونکہ یہ نماز چھوڑتی نہیں ہے یہ نماز چھوڑتی نہیں ہے نماز تو پڑیں گے جب یہ نماز پڑیں ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے یہ کہ کیا اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے صلاة الخوف کا حکم نازل کیا وہ خواب نہیں پاسکے اب کی جماعت کو قتل کرنے پاس اور یہ کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کی اوپر سے حفاظت ہوئی ہے کہ ان کا جملہ ہے یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی حفاظت اوپر سے ہوتی ہے اس پر حضور نے فرمایا کہ اتنا سمدل آدمیں ہیں اگر یہ اپنی صلاحیت ہمارے کام پر لگاویں تو ہم تو اس کی قدر کریں ہم تو اس کو آگے آگے رکھیں یہ بات فرمائیں ان کے بھائی نے وہ لکھ کر کے وہاں بھیجی جہاں وہ تھے انہوں نے وہ پڑھا ہو مدر تو تھے ہی بہلے سے علی لڑنے والا آدمی نہیں تھا وہ جب یہ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور تیرا یہ حال ہے یہ پرچہ دیکھو جب انہوں نے پرچہ پڑھا تو نغم پڑ گئے پھر ان کو خواب آیا کالیب نے گئے اللہ تعالی کو جب کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو اللہ اس کے اسباب پیتا کھتا ہے اس لئے گھگرانا نہیں چاہیے یہ بنجر زمین میں سے آباد زمین پر گئے یہ خواب دیکھا کہ زمین میں بنجر ہے بالکل ہوایاں ہو رہی ہے اس کے بجائے وہ ایک سرزب اور آباد زمین پر گئے یہ خواب آیا پھر انہوں نے اپنے رویے پر گوھر کیا تو ان کو یہ سمجھنا ہے کہ میری لائے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اب مجھ کو اپنی لائے بدل لی چاہیے اس لئے انہوں نے کہہ کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا اور خواب کی تعبیر ابو بکر سے پوچھوں گا ابو بکر خواب کی تعبیر بتاتے تھے پھر انہوں نے پیشلہ کیا اب میں تو مدینہ جاؤں گا سن ساتھ ہجری پوری ہو رہی تھے جو حضر قادع میں اپنے عمرہ کیا تھا ساتھ میں تو پھر وہ حضر ہجری آٹھ میں انہوں نے مدینہ جانے کا فیصلہ کر دیا اور ان کے جو دوست تھے اس کام کے ان سے ملے عمر ابن آج سے ملے عثمان ابن طلعہ سے ملے یہ سب ان کے گروپ تھا بڑے بڑا وہ کہا یہ میں نے تو مدینہ جانتے کیا ہے ہمارا کیا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم بھی چکے یہ تینوں پہنچ گئے مدینہ دوسرے اللہ سے انہوں کو قبر ہوئی یہ آ رہے ہیں حضر صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ مکہ نے اپنے جگر بارے ڈال دیئے اب مکہ میں کوئی جگر نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے یہ ختم حضر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہماری بنہا ہاتھ نے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ کھنچ لیا تو فرمایا کیا بات ہوئی میں ایک شد لگانا چاہتا ہوں بیعت میں پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا کیا شد لگانا کہ میں نے بہت کچھ ایسی کاربائیاں کی ہے اللہ مجھے معاف کر دے اس پر میں بیعت ہو فرمایا کہ اللہ تمہارے اسلام لانے سے معاف کرے گا اللہ تمہارے حجرت کرنے سے معاف کرے گا اللہ تمہارے حج کرنے سے معاف کرے گا تمہارے لئے معافی ہیں میں نے کہا اس امت میں اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ایک ایک آدمی پس وہ اپنے صلاحیتوں کو حق پر لگاوے یہ حدیث میں کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جسے سونے چاہتی کی کانیں ہوتی ہیں زمین میں ایسے ایک ایک آدمی سونے چاہتی کی کان کی طرح قیمتی ہے کیا کہ یہ کام کرے گا تو بڑے بڑے کام کر لے گا بڑے بڑے راستے کھل دے گا بڑے بڑے لوگوں کے کم پر آنے کا دریہ بن جاوے گا بس بھائیوں جو بیان ہم نے مولانا ابراہیم ڈیولا صاحب کا سنا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونا چاہیے اور دین کے کام کو زیادہ سے زیادہ پہلانا چاہیے اسی میں ہماری بلائی ہے جزاک اللہ